نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز مہرانی گپتہ آپ کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ راہل گاندی کے خلاف ایک اور مانہانی کا مقدمہ ہری دوار میں دائر کیا گیا ہے دراصل انہوں نے رسس کو لے کر کے بیان دیا تھا اور رسس کو لے کر کے یہ کہا تھا کہ رسس 21 صدی کے کورو ہے آپ کو بتا دے کہ اب رسس کے کارکرتہ نے اس کے خلاف راہل گاندی پر مانہانی کا کیس دائر کیا ہے بتا دے کہ لگاتار کانگرس کے پوروہ دھیاکش اور پوروہ سانسد راہل گاندی کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں پہلے ان کی سانسدی گئی تو اب ان کے بعد آواز خالی کرانے کا نوٹس تک انہیں دے دیا گیا ہے اب ان کے خلاف مانہانی کا پریواد داخل کر دیا گیا ہے بتا دے کہ یہ رسس کی تلناک کورو سے کرنے سے سمبندت ہے آپ کو بتا دے کہ جہاں راہل گاندی کی جو مشکلیں تھیں وہ شروع ہوتی ہے سورت کی سیشن کورٹ کے دوارہ جب راہل گاندی پر موڈی سرنیم کو لے کر کے یاد شکا دار کی جاتی ہے جس کے بعد سورت کی سیشن کورٹ نے راہل گاندی کو دو سال کی سزا سنائی جس کے بعد ان کی سانسدی چلی گئی تو بھائی پٹنا میں اسی موڈی سرنیم کو لے کر کے انہیں نوٹس طلب کیا ہے اور انہیں پیش ہونے کے لیے کہا ہے جس کے بعد اب آر اس اس کے کارکرتہ نے راہل گاندی پر ایک اور مانہانی کا کیس دائر کر دیا ہے یعنی کہ ایک کے بعد ایک راہل گاندی کو تاور توڑ جھٹکے ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس طریقے سے وہ بیان دیتے ہیں اب ان کے یہ بیان لگاتار ان کی مشکلیں بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے آر اس اس کے کارکرتہ نے یہ راہل گاندی کے خلاف مانہانی کا یہ پریواد اتراکھنڈ کے حریدوار استدویتیہ نیائک میجسٹریٹ شیو سنگھ کی عدالت میں داخل کیا ہے بتا دے کہ اس پر نیائیالے نے سنوائی کی تھی بارہ اپریل دوہزار تیس کی تیہ کی ہے بتا دے کہ وکیل عرون بدوریا نے کمل بدوریا کی عور سے شکات درج کی ہے کمل بدوریا آر اس اس کے وولنٹیر رہ چکے ہیں بتا دے کہ کورٹ اس ماملے میں بارہ اپریل کو سنوائی کرنے والی ہے راہل گاندی کی خلاف کیس آئی پی سی کے دھارہ 499 اور 500 کے تحت درش کی گئی ہے وہیں رودر بیہار جگجیت پور کنکھل نیواز کمل بدوریا نے کورٹ میں یہ پریواد داخل کیا ہے اس میں کمل بدوریا نے یہ کہا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے کارکال میں دھارہ 370 ہٹانے مسلم مہلاؤں کو ادھکار دیتے ہوئے 3 تلاق پر کانون بنانے رام مندر کی نیو رکھنے سمیت کئی کارے ہوئے ہیں پریواد میں کمل بدوریا نے یہ بھی کہا کہ دیش میں کہیں پر بھی کوئی بپتی آتی ہے تو آر اس اس اہم بھومی کا نبھاتا ہے اس کے باوجود راحل گاندھی نے 9 جنوری 2023 کو کرکشیتر امبالا میں سنگ کو 21 سدی کا کورپ بتا ڈالا انہوں نے کہا تھا کہ آج کے کورپ کھاکی ہاپ پینٹ پہنتے ہیں اور ہاتھ میں لاتھ لیے ہوتے ہیں کمل بدوریا نے آگے یہ بھی کہا کہ راحل گاندھی نے کہا تھا کہ یہ دیش پجاریوں کا نہیں بلکہ تپسویوں کا ہے اس بیان کو انہوں نے بھاوناوں کو ٹھےس پہنچانے والا بتایا ہے بتا دے کیا چکا داخل کرنے کے بعد کورٹ نے راحل گاندھی کو 12 اپریل کو پیش ہونے کا نوٹس بھی جواری کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ وہیں موڈی سرنیم کو لے کر راحل گاندھی کو پٹنا کی عدالت میں بھی 12 اپریل کو حاضر ہونے کے لیے کہا گیا ہے ساتھ ہی راجی سباستان صدور بیجپی نیتاز سوشیل کمار موڈی نے یہ کہا ہے کہ ان کے معاملے میں راحل گاندھی کو دھارہ 317 کے تحت بیان درش کرانے کے لیے پٹنا کے اپریل کو حاضر ہونے کے لیے کہا گیا ہے اس کا نوٹس بھیج دیا گیا ہے بتا دے کہ سوشیل موڈی نے کہا کہ دھارہ 500 کے تحت کسی ویکتی یا سمودائی کی مانہانی کرنا دنڈنیا اپراد ہے انہوں نے کہا کہ سورت کوٹ کی طرح ہی بیہار میں بھی انہیں دو سال کی سزا ہو سکتی ہے بتا دے کہ سوشیل موڈی نے یہ تک کہہ دیا کہ راحل گاندھی کو اس معاملے میں 6 جولائی 2019 کو پٹنا کی عدالت میں حاضر ہو کر زمانت لینی پڑی تھی بتا دے دراصل راحل گاندھی نے کنناٹکا میں 2019 کے چناب کے وقت ریلی کے دوران لوگوں کو سمبودت کیا تھا جہاں پر انہوں نے نیرہ موڈی اور میہول چاکسی کا ذکر کیا جس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے جو لٹے رہے ہیں چور ہیں ان کا جو سر نیم ہے وہ موڈی کیوں ہیں یعنی کی سیدھے طور پر ایک موڈی سر نیم کو لے کر کے انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا جس کی وجہ سے چاہے بعد ہم پٹنا کی کریں یا پھر گچھرات کی کریں تو ان دونوں ہی جگہوں پر موڈی سر نیم کو ٹارگٹ کرنا اور موڈی سر نیم کو چور بتانے کے ماملے میں راحل گاندھی پر کیس درش کیا گیا تھا حالانکہ سورت کوٹ کا فیصلہ پہلے آ چکا ہے جس کی وجہ سے سورت کی کوٹ نے انہیں دو سال کی سزا سنائی ہے جس کے بعد راحل گاندھی کی صدستہ کو رد کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جن پرتینی تھی ایکٹ کے تحت اگر کسی ایم پی ایم ایل ایم ایل سی کو دو سال کی سزا ہوتی ہے تو اس کی جو سنست کی صدستہ ہے وہ رد کر دی جاتی ہے تو اسی طریقے کا واقعہ راحل گاندھی کے ساتھ بھی ہوا ہے جب تک وہ کسی اوپر کی عدالت میں عرضی داخل نہیں کرتے ہیں اس کے خلاف تب تک ان کی صدستہ ایسے ہی رد رہے گی اسی کے ساتھ ہی وہ چھ سال تک شناف نہیں لڑ سکتے یعنی کہ ٹوٹل آٹھ سال تک راحل گاندھی لوگ سبا ویدان سبا کسی بھی طریقے کا چناف نہیں لڑ سکتے اور اگر وہ چناف دو ہزار چوبیس لوگ سبا کا نہیں لڑتے ہیں یا دو ہزار انتیس کا نہیں لڑتے ہیں تو سیدھے طور پر جو کانگرس پارٹی ایک سپنا دیکھ رہی ہے ایک خواب دیکھ رہی ہے راحل گاندھی کو پردھان منتری بنانے کا وہ شاید اب پوران نہیں ہو پائے گا ایسی کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ جب سورت کی کوٹ نے یہ سجا سنائی تھی تب راحل گاندھی کی صدستہ تو رد ہو گئی لیکن اس کو لے کر کے کانگرس پارٹی کافی زیادہ بوخلائی ہوئی نظر آ رہی ہے کانگرس سے لگاتار پردرشن کر رہی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگتان ترک خطرے میں ہیں اور لگاتار تانشراہی کا رویہ اپنایا جو رہا ہے جان بوچ کر جو سنسط کی صدستہ ہے راحل گاندھی کی وہ رد کی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ کانگرس پارٹی اس چیز کے لیے جمعبار دراصل بیجپی اور موڈی سرکار کو مان رہی ہے لیکن جو فیصلہ ہے وہ کوٹ کے دوارہ سنائی گئی ہے لیکن بار بار کانگرس پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ موڈی سرکار راحل گاندھی سے ڈرتی ہے جس کی وجہ سے ان کی صدستہ کو رد کر دیا گیا ہے فیلحال موڈی سرنیم کو لے کر کے راحل گاندھی کئی بار دیکھے جاؤں چکے ہیں کہ وہ برے فستہ ہوئے نظر آ رہے ہیں پہلے سورت اور اب پٹنا کوٹ اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے رسس کو اکیسوی صدی کا کورب بتایا ہے تو اس کو لے کر کے عیاض شکاہ دائر کر دی گئی ہے اور بقاعدہ انہیں پیش ہونے کے لیے نوٹس تک دے دی گئی ہے تو اس معاملے میں راحل گاندھی کو سزا ہوتی ہے وہ جیل جاتے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں بڑا سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھ رہا ہے وار کی کوٹ میں پیش ہوں گے اور اس معاملے کو لے کر کے جج اپنی سنوائی کرے گے فیلال آپ کو بتا دے کہ جب سورت کے سشن کوٹ میں اس کو لے کر کے سنوائی ہو رہی تھی تب وہاں کے جج نے ان پر ٹپنی کرتے ہوئے راحل گاندھی کو یہ کہا تھا کہ یہ بار بار ایسی غلطیاں کرتے ہیں سپریم کوٹ نے انہیں ایک نہیں دو بار یہ چتایا اس کے باوجود راحل گاندھی کے وہبار اور ان کے بھاشن میں کسی طریقے کا بدلاو نظر نہیں آتا ہے آپ کو بتا دے دراصل جو راحل گاندھی نے ٹپڑی کی تھی یہ انہوں نے بھارت جوڑو یاترہ کے دوران امبالا میں پریس کانفرنس کے وقت کی تھی انہوں نے سیدھے طور پر رسس پر حملہ بولتے ہوئے انہیں 21 سدی کا قورب بتایا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ پانڈم ہے اور رسس قورب ہے اسی کے ساتھ انہوں نے تپسمیوں اور پجاریوں کو لے کر بھی حملہ بولا ان کا کہنا تھا کہ یہ دیش جو ہے وہ پجاریوں کا نہیں بلکہ تپسمیوں کا ہے یعنی جب وہ پانڈوں کہتے ہیں تب ہی بھی اپنی تاریف اور وقالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب تپسمیوں کا دیش بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں تب بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی اور خود کی تاریف کرتے ہوئے وہ نظر آئے تھے فیلال اس بیان کو لے کر کے کافی زیادہ ویواز چھڑا ہوا تھا تپسوی اور پجاری والے ماملے کو لے کر کے لیکن اب ایک بار فرنڈ سے جسے کورو کو رسس انہوں نے بتایا ہے کہ اس بھی صدی کا تو اس کو لے کر بھی کافی زیادہ بوال اب چھڑنے والا ہے کیونکہ اس کو لے کر کے اب سیدھے ہاری دوار کی کوٹ میں آ چکا دائر کر دی گئی ہے یعنی کہ راحل کانڈی کی جو مشکلے ہیں لگاتار ایک کے بعد ایک بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود کانگریس پارٹی جو ہے وہ اس ماملے کو لے کر کے اپیل کرنے کی بجار راجنیتی کر رہی ہے اور جو آروپ ہے وہ کینڈر سرکار پر لگا رہی ہے فیلال اس خبر کو لے کر کے آپ کی کیا رہا ہے ہمارے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آگے کی اور بھی اپ ڈیٹ کے لیے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں